والد کے لئے حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق اور قرآن نے ماں کا حق تین گناہ تو رکھ دیا لیکن یہ کبھی ماں سوچیں گا کہ والد کا حق کم ہے حدیث کے الفاظ ہیں تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے تم چاہے اسے لے لو اور تم چاہے اسے چھوڑ اور پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں باپ کی رزہ جنت کی رزہ کوئی جس کا باپ رازی اس کا رب رازی اور جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض جنت کا رازتہ بھی اور جنت کا دروازہ بھی باپ سے ہے اور رب کی رزہ اور رب کی ناراض کی بھی باپ کے ساتھ منصور ہے وہ باقی آتا ہے نا اور اس میں بہت ایک لمبی سی نظم بھی ہے شاعری بھی ہے اور وہ کے اندر شاعری کا رجحان بہت زیادہ تھا اور ایک بہت خوبصورت سی اس میں شاعرانہ انداز میں بھی شاعر نے اس باقی کو لکھا ہے باقی کچھ ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑا باپ اپنی شکاہت اور شکوہ لے کر آیا اور اس کا جوان بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا باپ نے اپنے بیٹے کو دکھا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت زار پیان کی باپ نے کیا کہا بہت خوبصورت سی فر شاعرانہ الفاظ ہے اہمیش آئی کو ریڈے کہ آپ بسروی کو سمجھ بھی سکیں ترجمہ اتنا خوبصورت ہوئی نہیں سکتا جتنے بشیر الفاظ خوبصورت ہیں باپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جوان تھا تو میں اپنے مو کا لکمہ اس کو دیتا تھا اس کی ضرورتیں حاجتیں اس کی پوری کرتا تھا اپنا کل مال اپنی کل پونجی اس پر خرچ کرتا تھا باپ ایسے کرتے ہیں اس پر کوئی شک کی بات نہیں کوئی ہنونی بات نہیں کر رہا تھا سب باپ ایسے کرتے ہیں اب میں بوڑا ہو گیا میری کمر جھک گئی میرے بالوں میں سفیدی آگئی اب یہ جوان ہے اور یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے ابھی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باپ نے اپنے بڑھاپے اور اپنی جوانی کے یہ باقیات کا اور اپنے بیٹے کا یہ شکوہ اس کے روئے کا کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کہ آپ کی تاڑی مبارک تر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ فتوے کے بعد اس بیٹے کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کر کچھ فرمایا اور یاد رکھئے گا یہ جو تاقید آپ نے اس نوجوان بیٹے کو کی تھی یہ صرف اس کو نہیں کہا تھا یہ حدیث تمام بیٹوں اور بیٹوں کے ساتھ ان بہوں کو بھی تاقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا تھا سن تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں یعنی آج تو جس مالی سطح پر پہنچا ہے آج تو جو کمانے کے قابل ہوئے جو تیرا علم تیرا فن تیرا حمد تیری یہ ساری صلائیتیں تیرے ماں باپ کی مینت تو کوششوں اور کابشوں کی وجہ سے تھی آج تو جس مقام پر کھڑا ہے آج تو جو کمار ہے یہ کس وجہ سے کمار ہے انہوں نے تجھے پڑھایا لکھایا تجھ پر جتن کیے تجھ پر مینتیں مشرقتیں کی تجھے یہ سارا فن ہونر صلائیتیں دیں کہ آج تو کمانے کے قابل ہو سن تو اور تیرا مال تیرے باپ کے موسیقی